السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں سورة البقرہ کی آیت نمر 76 اور 77 تجوید کی ساتھ سیکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا علف مددہ کو ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھنا ہے لَقُوا الَّذِينَ قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے یا مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے آمَنُوا کھڑا زبر اور وَاو مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے قَالُوا قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے علف مددہ ایک علف کی مقدار میں چھوٹی مدد تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے آمَنَّا یہاں بھی کھڑا زبر علف مددہ ایک ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ یہاں بھی قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے علف مددہ ایک علف کی مقدار میں چھوٹی مدد تین علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اَتُحَدِّثُ سُو وَا مددہ ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے نَهُمْ مِیمْ کا اخفہ ہوگا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ علف مددہ یہاں بھی ایک علف کی مقدار میں کھینج کر پڑھیں گے اللہ کا نام بارا نام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا بڑی عمد پانچ علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے میم کا اخفہ ہوگا خڑی زیر ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون کا اخفہ ہوگا راز زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے ملانے کی صورت میں میم کا اظہار ہوگا افلا تعقلون علیف مدہ واؤ مدہ ایک ایک علیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قوف حروف مستعلی اپر پڑھیں گے نون ساکن پڑھیں گے واؤف کی صورت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ عَلَمُونَ عَلِف مَدَّا ایک عَلِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے عَلَمُونَ وَاوْ مَدَّا بھی ایک عَلِف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے عَلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ نُونَ مشدد پر غنہ کریں گے اللہ کا نام بار علام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے عَلَمُ مَا يُسِرُونَ عَلِف مَدَّا وَاوْ مَدَّا یہاں بھی ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے راپیش کی وجہ سے پر پڑھنا ہے وَمَا يُعْلِنُونَ الِف مَدَّا وَاو مَدَّا یہاں بھی ایک کلیف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون ساکن پڑھیں گے وف کی صورت میں وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ یہیں تک ہمارا سبق ہے اب میں ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھتا ہوں وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ